بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اس میں میں نے شامل کی ہے پانی کا حساب آپ اپنے پریشر ککر کے حساب سے بھی لگا دیں کیونکہ کچھ میں خوشک ہو جاتا ہے بلکل پانی اور کچھ پریشر ککر میں خوشک نہیں ہوتا تو ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ابھی میں لٹھ لگا کر تقریباً چالیس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر اس کو رکھ لوں گی پہلے فلیم ہائی رکھیں گے جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر میڈیوم فلیم پر رکھ لیں گے چالیس منٹ کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں چالیس منٹ گزر گئے ہیں میں نے پریشر ککر کھول دیا تھا اور ہمارے چھولے اور پائے دونوں اچھی طرح سے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں تو انہیں میں نے ایک قرائی میں نکال لیا ہے تاکہ ہم یہاں پر ان کو اچھی طرح سے بھون لیں پہلے ہم سارا پانی اس میں خوش کریں گے تو یہاں پر جو میں نے ثابت میں سادھے شامل کیے تھے تیز پتہ دارچینی یہ ساری چیزیں ہم نکال لیں گے جو بڑی لائچی میں نے شامل کی تھی وہ بھی نکال لیں گے کلیم ابھی میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پائے بھی نرم ہو چکی ہیں تو پانی ہم نے یہ خوش کرنا ہے اچھی طرح سے آپ چاہے تو یہ پانی نکال سکتے ہیں اور بھوننے کے بعد یہ دوبارہ سے اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ہاں پر میں نے شامل کی ہے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر سرخ مرچ میں نے شامل کیا ہے اور ہاپ ٹی سپون چلی فلیکس کٹی لال میں وہ شامل کی ہے تو اس کے علاوہ اس میں میں شامل کروں گی کوکنگ آئل کوکنگ آئل میں اس میں ون کپ شامل کروں گی آپ کو اگر بہت زیادہ پسند ہے تو پائے میں تو آپ ایکسٹر بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک کپ کافی ہے تو میں اس میں بہت زیادہ نہیں کروں گی بس ایک کپ ہی اس میں ہم ڈالیں گے تو ان کو اچھی طرح سے ہم نے اب پائے کو بھوننا ہے ابھی بھی ان میں پانی ہے پانی جب خوشک ہو جائے گا تو پائے کو ہم نے بھوننا بہت اچھی طرح سے ہے پانی خوشک ہو چکا ہے یہاں بر دیکھیں بلکل میں ان کی اب بنائی کر رہی ہوں ہم نے اچھی طرح سے پانچ سے دس منٹ کے لیے ان کو بھوننا ہے جتنا زیادہ آپ ان کو بھونیں گے ان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آئے گا میں نے آٹھ منٹ تقریباً ان کو بھوننا ہے اور اس کو اگر آپ گریوی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں پانی آپ تھوڑا سا ایٹ کر لیں میں نے یہاں پر ایک کپ پانی شامل کی ہے تو ابھی ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد ان کو کور کر کے میں چھوڑ لوں گی پانچ سے چھ منٹ کے لیے آخر میں اس میں ہم شامل کریں گے پسا گرمی سالہ وان ٹیبل سپون میں نے لیے اور اس میں شامل کی ہے بھائے ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ لوگوں نے میری کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر پیز ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیک آن کا بٹن بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو فری میں دے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں پہلے آئی لاب لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ اسی وقت ہی میں نے فریم آف کی تھی تو اس وجہ سے ابھی دیکھیں اس میں تھوڑی دیرے ازرنے کے بعد ہمارے پائے میں آئی لاب نکل آئے اگر آپ کو ایکسٹر پسند ہے تو آپ ایک کپ کی جگہ ڈیڑھ کپ آئی لاب اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی آئی لاب کافی تھا تو ابھی اس پر میں تھوڑی سی سبز میرچ اور درکھ میں نے کٹ کر ڈال دی ہے تو آپ اسے چپاتی کے ساتھ اندرکی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی دعاو میں یاد رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ